ایوڈ دھیا کے بیواؤ کے ساتھ ساتھ یہاں کی دھار میں پرمپرہ ریتی ریوازوں کا ایبود ہو کر کے جائے اور اس کو انگکار کرتے ہوئے پوری دیس اور پوری دنیا ایوڈ دھیا کی طرح پھر آکرسیت ہو کر کے آئے اس کے لئے ہمیں پریاس کرنا ہوگا اس کے لئے اس پرکار کی سنسطھائیں اس پرکار کے کارکرم اس پرکار کے ابھیان لگاتار ہمیں چلاتے رہنے پڑیں گے لگاتار کارکرم کو آگے بڑھانے پڑتے رہیں گے ہمیں سم اور بھی سم پرستیتی میں کوئی ہمارے بھولیوں سے ڈگا نہ پک سکتا ہو کوئی ہمیں ہماری بھانوں کے ساتھ کھلوار نہ کر سکتا ہو یہ ہم اوشیہ پریاس کریں کیونکہ جو نکاراتمک طاقتیں ہیں جن کے منویں آج کے پرتی صدبانہ نہیں دکھاوٹی پن ہے جو رام کے ستتکوں نہیں مانتے جو کرچن کے ستتکوں نہیں مانتے جن لوگوں کے من میں بھارت یہ تاکھی پرتی کوئی سمبان کا بھاو نہیں جن لوگوں کے من میں یہ کوئی بھاو نہیں کہ دنیا کے کسی کونے میں کوئی ہندو پرتیت ہو رہا ہے تو اس کے پر لی آواز اٹھا سکیں کیونکہ اس میں بھی انہیں لگتا ہے کہ اگر ہم آواز اٹھائیں گے تو کہیں یہاں ان کا ووٹ بینگ نہ کھسر جائیں بوٹ بینگ بھی جن کو دنیا کے اندر ہونے والے کسی اتھا چار میں بوٹ بینگ دکھائی دیتا ہو وہ آپ کے حدیثی کیسے ہو سکتے ہیں یاد رکھنا جو بانگلہ دیس میں ہو رہا ہے جو چرچائیں کھو رہی تھی ابھی وہاں نبی پھیستی جو ہندو بچا ہے وہاں دلت سمدائی سے ہے اور میں اس لئے کہنا چاہوں گا کہ جو سب کے موہ سلے ہوئے ہیں اس لئے سلے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے معلوم ہے کہ بانگلہ دیس کو ہندو ان کا ووٹر نہیں ہوگا وہ ہندو ہے یہ ہو سکتا ہے اس کی گلتی ہو لیکن ہم اس کو گلتی نہیں مانتے ہم اس کو مانتے ہیں اس کا سبھاگیا ہے کہ وہ ہندو ہے اور اس کی رکھتا کرنا ہم سب کا تحیتو ہے اس کی پیڑا کے ساتھ کھڑا ہونا ہمارا دہیتو ہے ہمارے لئے وہ ہندو ہے ایک مانو ہے ایک مانو کے ناتے اس کی مانوطہ کی رکھتا کرنا اس کی جیون کو سنگرکسن دینے کے لئے ایک آواز اٹھانا یہ ہمارا دہیتو ہے اور ہم اپنے اس دہیتو کو نروان جیون بھر کریں گے یہ کسی بھی پکس اور بپکس کا مددہ نہیں بلکہ مانوطہ کو بچانے کا مددہ ہے راکسی برتیاں جب بھی ترہ دام پر پرول ہوں گی ان کا مقاولہ کرنے کے لئے ہمیں تیار ہونا پڑے گا بھگوان رام تو ایوڈیا کے راج کمار تھے ایوڈیا کے راج کمار رہتے ہوئے وہ چاہتے ایوڈیا میں راج کرتے ہیں لیکن نہیں ایک بار پتا کے موں سے نکل گیا بھلی پتا نے اپنے سبد واپس لے لی لیکن راجہ دس رت ان کی پج پتا ہیں پتا کے موں سے جو سبد نکلے ہیں اس کا پالن ہوگا اور پالن اس لئے ہوگا اسی بہانے راکسسوں کا انتبہ ہو جائے گا اور اسی کا پالن کرنے کے لئے بھی نکل پڑے تھے اور اسی لئے آج میں آپ سے کہنے کے لئے آیا ہوں ہم اپنے ہت اور اہت کو پہچانے ہم اس کو پہچاننے کا کام کریں اور دیکھیں کہاں اور کیسے بھلا ہونا ہے کیسے دکاس ہونا ہے کہاں سے سرکسہ ملنی ہے کون لوگ آپ کے ہیتے اسی ہیں کون بیروزی ہیں اس کے بارے میں اب بھوسیہ کو اجول بنانے کے سامے کیا پریاس ہونے چاہیے اگر ہم لوگ سمجھ رہتے ہیں اس کے بارے میں بچار نہیں کریں گے آنے والی پیڑیاں ہمیں کوسیں گی کیوں کوسیں گی اس پرکار کی سٹیتی پھر سے نہ ہونے پائے یہاں ہم عوض سے دھیان میں رکھیں گے آج کے سوسر پر جب میں ہاں پر آئے ہیں دیکھیں کل کاکوری دین ایکسن کی ستابدی مہتسوں کے کارکرم پرارم ہوئے ہیں نو اگست انیس سو پچیس کو کرانتیکاریوں نے بھارت ماتا کی آزادی کے لئے انگریجوں کے دوارہ برٹیس حکومت کے دوارہ جو خزانہ بھارت سے برٹین پہنچانے کے لئے لے جایا جا رہا تھا اس خزانے کو انہوں نے کاکوری میں روک کر کے اسے اپنے حقبزے میں لے لیا تھا اور اس کے بعد خزانہ تو تھا ماتر چار ہزار چھے سو انیاسی روپیا کیا لیکن برٹیس حکومت اس سے اچھی بھہبیت ہو گئی تھی کہ ان کرانتیکاریوں کو ڈھونڈ تھارمیسی کی سکسہ ہو اور وہاں بھی سکسہ ایسی جو یہ این ایم کرے گا جی این ایم کی یہاں پہ ڈپلوما لے گا بی ایس سی نرسنگ کرے گا بی تھارما بی تھارما کرے گا یا کوئی بھی ایسا پیرامیڈکل کا کورس یہاں پہ کرے گا ہنڈٹ پرسینٹ یعنی ست پرسط اس کو جوب کی گارنٹی ہوتی ہے نوکری کی گارنٹی ہوتی ہے اس پرکار کے کارکرم کو سنچالت کرنا یہاں پوجھے سنتوں کے آسریواد کے وگر سمحو نہیں ہو پاتا ہے اور میں نے سی لے کہا جب گروہ مورتیوں کی اور پوجھے سنتوں کا آسریواد اور ان کی ساتھنا مورت روپ لیتی ہے تو وہ لوگ کلیان کا مادیم ایسے ہی بنتا ہے جیسے ایوزدیا بیدیا پیٹ کے مادیم سے سنچالی کے پاٹھے کرم آج یہاں پر کر رہے ہیں اور آج اسی کارکرم کے لئے میرے کارکرم اور جگہ تھے لیکن میں ابھی دو دن پہلے ہی ایوزدیا آیا تھا اور ایوزدیا آکمن کے سمیہ جب میری پوجھے محرد سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے اس بارے میں چرچا کی کہ میرے پوجھے گروہ دو اور آچاریوں کی ساتیما کی یہ ساپنا کا کارکرم ہے اگر اس میں آپ کارکرم ہو جائے تو میں نے کہا یہ تو میرے لئے سو بھاگیا کی بات ہے کہ جن پوجھے سنتوں کا پورا جیون دیس کے لئے دھرم کے لئے سمرپت رہا ہے اگر اس سماروں میں مجھے